آپ یہ پرگرام ملاحظہ کرتے ہیں آج حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے عرصے پاک کے حوالے سے پرگرام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاروی صاحب دامو ذلہو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز سماجی اور مذہبی شخصیت جناب حاجی حنیف طیب صاحب اور ہمارے مہمان ہیں جناب سابر داؤد صاحب مہر منیر اکیڈمی انٹرنیشنل کے چیئرمن علامہ کوکب نورانی صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال پیش کرنا چاہوں گا علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قصب علم کے حوالے سے کن کن مراحل سے گزرے آپ اور کس طرح علم کا حصول ممکن ہوا مہر منیر جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات پر لکھی گئی اس میں بہت تفصیل ملتی ہے اصل میں بچپن سے ہر کوئی نوٹ نہیں کرتا وہ علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پر بقاعدہ لکھنے کا کوئی اتنا اتمام یہ صدری روایات ہوتی ہیں جسے عام زبان میں لوگ سینہ گزرڈ بھی کہتے ہیں سینہ بسینہ چلتی ہیں لیکن بزرگوں سے سنی ہوئی اسی طرح تاریخ چمع ہوتی ہے آج وسائل زیادہ ہیں تو اس طرح فوراں وہ آپ سیف کر لیتے ہیں ابتداء میں حضرت کو قرآن کریم گھر میں ہی پڑھایا گیا یعنی اسی علاقے میں اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کتابوں میں کہ پڑھتے ناظرہ تھے مگر یاد ہو جاتا تھا حافظہ گئی علم تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ کہ ناظرہ پڑھتے تھے اور یاد ہو جاتا تھا ایک واقعہ خاص طور پر ہے کہ ایک کرم خردہ کرم کیڑے کو کہتے ہیں یعنی ایک کتاب ایسی جس کے کچھ حصے کو کیڑے نے کھا لیا تھا استاد نے اسی حصے کو یاد کرنے کو کہا تو آپ نے کہا جب کتاب میں نہیں ہے تو میں کہاں سے یاد کروں اس کو چونکہ پتا تھا نسبت کا کہ یہ آسادات میں سے ہیں اولیاء کی اولاد ہیں اس نے کہا کل مجھے سنانا ہوگا ورنہ میں سزا دوں گا کتاب میں ہے واقعہ یوں درجہ کہ حضرت ایک درخت پر کہیں بیٹھے ہوئے تھے چٹان کے قریب تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ مجھے استاد کی سزا سے بچا لے تو ایک پتے پر وہ عبارت نمودار ہو گئی کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آپ نے یاد کر لی استاد کو سنائی حالانکہ استاد کو بھی اس عبارت کا علم نہیں تھا اور اس کو پتا تھا کہ کتاب میں وہ حصہ خراب ہو چکا ہے اس نے سننے کے بعد کہا اگر یہ عبارت اسی طرح نہ ہوئی تو پھر میں جو اس کے لفظ تھے وہ تو نہیں دور آنگا وہ گیا جا کر اس کو معلوم کیا کہ اس کا مخطوطہ کہاں وہاں دیکھا تو حرف بحرف وہی عبارت تھی تو یہ حضرت کے ساتھ روحانی ایک سلسلہ شروع میں آپ نے بیس برس کی عمر تک تمام علوم حاصل کرنے کا سلسلہ پہلے ایک جگہ ہے انگا پنجاب میں وہاں مولانا حافظ سلطان محمود صاحب تھے ان سے کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی